یقینا ہمارے ایسے جذبات ہیں کہ قرآن کے بارے میں اگر کوئی بولے گا تو اس کے خلاف میں ہم آواز اٹھائیں اگر سام میں ہوگا تو ایک تمہچہ رسید کے رکھ دیں گے اس کو ہمارے اندر اتنی طاقت ہے سام میں اگر موجود ہوگا ہو تو ایک تمہچہ کھیچیں گے کہ پچاس کلارٹی مارے گا ہو عدالت کجا سپریم کورڈ کی بات کر رہا ہے انٹرنیشنل عدالت کجا لیکن کل خیامت کے دن جو عدالت لگے گی تو اور تیرے ساتھ میں اس سف میں وہ ٹھہرنے والے رہیں گے جاہل اور معلوم جو مسلمانوں کو اور اسلام کو بندام کرنے کی کوچش کیا کرتے تھے یہ بات کو یاد رکھے جب تیری موت رہیں گی چار پائی کے اوپر لیٹے واہ رہیں گا جب تیرا وقت جب بھی ہیں گا چار پائی پہ جب لیٹیں گا تو جب فرشتوں کو دیکھیں گا اپنے خریب میں تو ترسیں گا ترسیں گا وہ دن کو کہ میں وہ دن ایسا کیوں بولا تھا وہ دن ایسا کیوں بولا تھا تو ترسیں گا تو تڑپیں گا انشاءاللہ تیرا بارکہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ دو تو یو پی کا ایک جاہل ہے جس کا نام وسیم رزوی ہے اس نے جو ہے غلط غلط ساری چیزیں جو ہے بیان کے آپ کو پتا چلا ہوں گا ویڈیو گزرا ہوں گا اگر نئی گزرا ویڈیو آپ کی نظروں سے تو دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے ملعون نے جو ہے قرآن کے بارے میں سپریم کورٹ میں کیس دائر کرا فائنل یہ چیز ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ جاہل ہے جہالت ایسی بھر گئی ان کے اندر کہ آنکھ جو دیکھ رہی ان کو سمجھ میں نہیں آرہا آنکھ جو دیکھ رہی ظاہر میں دیکھ رہی ہیں آنکھ کہ اللہ جو ہے اس کے اوپر اتنا بڑا انہیں الزام لگانے کے باوجود قرآن کا اللہ نے زمین کو پھاڑ کے اس کو دھسا نہیں دیا اللہ نے اس کو زندہ رکھا اور اللہ نے اس کو زندگی دی اور ابھی وہ جی رہا ہے اور وہ اللہ کی قرآن کے بارے میں بولا تو اسی سے اس کو سمجھنا چاہیے کہ میں اللہ کی قرآن کے بارے میں بولا جو کلام اللہ اللہ سے نکلا ہوا کلام ہے اس کے بارے میں میں نے غستاقی کی اس کے اندر سے جو آیتیں نکلنے کی بات کیا اس کے باوجود بھی اللہ میں کو رکھا اور میں اچھا ہوں صحیح سلامت ہوں تو اللہ کا شکر ادا کر معافی مانگ اللہ سے اور اب راہ راست پہ آجا میرے بھائی اللہ تجھے ہدایت دے سوچنے کا مقام ہے یہ کہ اس کلام کے بارے میں تو بات کر رہا بھئی جس کلام کے بارے میں اس دور کے اس دور کے جس دور پہ اسلام پہ ظلم ہوتا تھا لوگ اس کے خلاف میں بولنے کو ڈرتے تھے کفار تک آج تو مسلمان کا نام جھولا دال کے وسیم رزوی تو آج قرآن کے بارے میں بول رہا تو بس یہ بولوں گا بھئی یہ جاہل آدمی ہیں ایسے جاہل بہت آتے رہتے اور آتے رہیں گے آگے چل کے اور ابھی تک آئے بھی لیکن انہیں جو کمیونٹی کا نام لے کے قرآن کے خلاف میں بول رہا اور صحابہ اکرام کے بارے میں غلط غلط چیزیں بول رہا ٹھیک ہے کہ حضرت ابوبکر نے حضرت عمر نے حضرت عثمان نے جو ہے چیزیں غیرڈ کیا اس کے اندر یہ کیا وہ کیا جو ملعون گری کر رہا ان کے بارے میں بول کے یہ تفرقہ پیدا کرنا جا رہا دو مسلمانوں کے جو سب سے بڑے فرقے ہیں اس کے اندر تو سوچنے کا مقام ہے ہر شیعہ والے اس کے جیسی سوچ نہیں رکھ سیں ٹھیک ہے اور ہر سنی والے سنی جماعت کا اگر کوئی بھڑ گا رہا تو سب سارے سنی جماعت والے اس کی سوچ نہیں رکھتے تو امت کو ٹوٹنا نہیں چاہیے اگر ہم یہ سنچ رہے کہ بھئی یہ تو ایسا بورا صحابہ کے بارے میں شاید پورے شیعہ لوگ ایسا سمجھتے ہوں تو امت کو لڑانا چاہ رہے ابھی کیا ہے ہندوستان کی فضا جو ہے وہ کیسی ہے ابھی کسانوں کے معاملات کے اوپر لوگ اڑ گئے اور لوگ جو ہے پیٹرول کے بارے میں گورنمنٹ کو پوچھ رہے بی جے پی کی گورنمنٹ جس کو بیک ہے آر ایس ایس کا ان لوگ کا میشن یہ ہے کہ ہندو مسلم ہوتا رہے تو لوگ اصل مدے پہ نہیں آئیں اگر یہ نہیں ہوں گا تو مسلم مسلم ہوتا رہے کچھ نہ مذہب کا کچھ ہوتا رہے مذہب سے لینا دینا جس چیز کا ہے کیونکہ لوگ ہندوستان کے سنسکرتی والے ہیں تو ہندووں کے اندر سنسکرتی مسلمانوں کے اندر جذبات تو جذبات میں آکے لوگ ریاکشن دیں گے لوگ بھل جائیں گے چیزوں کو بے شک ہاں اگر قرآن کے اوپر بات آئے گی تو یہ یقیناً ہمارے ایسے جذبات ہے کہ قرآن کے بارے میں اگر کوئی بولے گا تو اس کے خلاف میں ہم آواز اٹھائیں اگر سام میں ہوگا تو ایک تمہچہ رسید کے رکھ دیں گے ہمارے اندر اتنی طاقت ہے سام میں اگر موجود ہوگا ہو تو ایک تمہچہ کھیچیں گے کہ پچاس کلاتی مارے گا ہو کون جو بے قرآن کا غصتہ ہوگا ناموں سے رسالت رسول اللہ سسم کے اوپر اگر کوئی بولے گا تو اس کو ہم تنبیق کریں گے زبان سے رکیں گے ہاتھ سے رکیں گے جس سے اللہ نے جتنی طاقت دی وہ چیز کر کے بتائیں گے بس یہی بولنا تھا میرا وہ جاہل ہے وہ جاہل تک اگر میرا میسیج جارا اور اس کے ویسے بھی جاہل سوچ ہوا لے تو ان کے لئے بول رہا ہوں کہ بھائی اللہ تمہاں کو ہدایت دی بس کیونکہ تمہارا جاہل اور تمہاری جو جاہلت دماغ کے اندر اتر گئی تمہارے تم کو اچھائی اور برائی میں فرق نہیں محسوس ہو رہا تم کو محسوس نہیں ہو رہا کہ تم کیا بول دے رہے اور اس کا کیا ریاکشن ہونے والا ہے دنیا کے اندر بھی اور مرنے کے بعد بھی کیونکہ سانس رک گئی ختم ہو گیا اس کے بعد اصل زندگی چالو ہونے والی وہاں پہ اللہ کو کیا جواب دو گے اللہ جب تم سے پوچھے گا پوچھنے والا اللہ اور تم جاہل انسان تم سامنے رہو گے تو حلق ہو جاؤ اسی لئے دونوں جہان کو بچانے کے لئے اپنے سب سے پہلے معافی مانگ لو وسیم رزوی اور وسیم رزوی کے ویسی سونچ رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہندوستان یا بیرون ہندوستان رہتے ہیں ان سے یہی کہوں گا کہ اپنی سونچ کو سعی کرو اللہ کے حضور میں معافی مانگو اپنی سونچ کو بدلو اور ہدایت ملیں گے انشاءاللہ اگر تم ایسی سونچ کو رکھو گے تو یقیناً تمہاری موت بھی اتنی بری آئے گی کہ لوگوں کے لئے ایک عبرد بنیں گی کیونکہ جس جس نے وقت نے بتا دیا جس جس نے بھی اسلام کے خلاف میں اسلام کے خلاف میں آواز اٹھائی اسلام کے خلاف میں بولا اسلام کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی دنیا کا ہر ایک پتہ یہ ہوایں گواہ ہے یہ پانی گواہ ہے پانی جو واتر یہ گواہ ہے کہ تڑپ تڑپ کر انہوں نے اپنی زندگی ختم کر لی اور لوگ ان کو مرنے کے بعد بھی ان کے اوپر لانت بیشتے تو یہ ذابطہ ہے بھائی آپ کو نئی عمل کرنا ہے اپنے گھر میں رہو ٹھیک ہے نہیں چلنا اسلام پہ مت چلو تم تو آخرت تو تباہ کر ہی رہے ہو لیکن اگر تم کو دنیا بھی تباہ نہیں کر لینی ہے تو کم سے کم اسلام کے خلاف میں کھلم کھلا بیانات مت دیا کرو خوران کے بارے میں کھلم کھلا مت بولا کرو عمل کرنا ہے نہیں کرنا ہے وہ بیٹھو آر این ڈی کرو اسلام حق مذہب ہے کونسی خوران کی آیت ایکسٹرہ میں ایڈ کی گئی تم کو اگر ایسا ڈاؤٹ ہے علماء اکرام سے جا کے پوچھو علماء کو پوچھو سنی علماء کو پوچھو کچھ یہ علماء جو بھی علماء کو پوچھو اگر تب سے رہ کرو اچھا ہلتی انداز میں لیکن خوران کے اوپر آواز مت اٹھاؤ ٹھیک ہے خوران کے اوپر آکے کھلم کھلا میں یہ کیس دال دیا میں وہ دال دیا میں یہ دال دیا میرے بھائی تو کیا تیری اوخات کیا تیری بیسات کیا قرآن کے سامنے ملون شیطان وسیم رزوی تیری بیسات کیا تیری اوخات کیا اسلام کے سامنے پہلے پہلے سب سے پہلے تو اپنا نام بدل لے میرے بھائی نام بدل لے ٹھیک ہے نا وسیم کے نام کے مانے جا کے چک کر پہلے نام بدل لے اس کے بعد ہی ایکشن کر تو سمجھ میں آئے گا کیوں بلیک میل کر رہا تو مسلم نام رکھے بھائی تیرے زہر دماغ میں پورا رسس برا ہوا ہے جب وہ ساری چیزیں بھری بھی ہے سنگیوں کے ویسی تو نام چینج کرنا بھائی کیوں ہمارے مذہب کا نام رکھا تو نے تیرا نام بدل کر ہاں چل ہم ٹینشن نہیں لیں گے کیونکہ سنگیوں کا تو کام ہی ہے مسلمانوں کے اور قرآن اور حدیث کے خلاف میں ان کو بولنا ان کو تو موقع ملتا مدرسوں کے بارے میں قرآن کے بارے میں نام بدل لے وسیم ریز بھی تے کو جو کرنا ہے کر کیس دال تھا کیس دال اور تُو انٹرنیشنل عدالت کو جا سپریم کورڈ کی بات کر رہا ہے انٹرنیشنل عدالت کو جا لیکن کل خیامت کے دن جو عدالت لگے گی تُو اور تیرے ساتھ میں اس صف میں وہ ٹھہرنے والے رہیں گے جاہل اور معلوم جو مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوچش کیا کرتے تھے یہ بات کو یاد رکھے جب تیری موت رہیں گی چار پائی کے اوپر لیٹے واہ رہیں گا جب تیرا وقت جب بھی ہیں گا چار پائی پہ جب لیٹیں گا تُو جب فرشتوں کو دیکھیں گا اپنے خریب میں تُو ترسیں گا ترسیں گا وہ دن کو کہ میں وہ دن ایسا کیوں بولا تھا وہ دن ایسا کیوں بولا تھا تُو ترسیں گا تُو تڑپیں گا انشاءاللہ تیرا بدلہ اللہ لیں گا تیکو مسلمان کچھ بولنے کی ضرورت نہیں اور تیرا بدلہ تیرا کرما لیں گا تیکو کوئی مسلمان تیکو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تیرا کرما جو تھا وہ تُو تڑپ تڑپ کے مرے گا بس میرا یہی بولنا تھا مقصد اور ایسے جاہل لوگوں کے لیے پہلے تو ان کو وائرل اتنا کرنا نہیں تھا چار تین چار دن سے چرہ رہے دو تین لوگوں نے بولے اس کے بارے میں ویڈیو بناو ویڈیو بناے تو انہیں فیمس ہوتا اس کو کیا ہے فیمس ہونا ہے انہیں ہیں یو پی کی ایک گلی کا رہنے والا اس کو کیا ہے فیمس ہونا فیم لائٹ ہونا پائیسہ ہونا پائیسہ مر رہا ہے ادھر سے اس کو فیمس ہونا ہے نیوز میں آکے اب اتنا لوگوں نے اس کو وائرل کر دیا پورا انڈیا میں کہ سب جو بولا ہے وسیم ریزوی میں ایسا بولا ارے وسیم ریزوی کیا اس کی اوقات کیا وہ ہے کون خوران اور مسلمانوں کے بارے میں بولنے والا ملون شیطان اس کی اوقات ہی کیا ہے میرے بھائی کیوں آپ لوگ اس کو اتنا وحائب دے رہے تو ایسا اب ان فیوچر میں جو بھی بولیں گا اس کا ویڈیو دیکھو مت اس کو وائرل ہی مت کرو کیونکہ ان کا مقصد ہی چھے جو سب سے زیادہ فیمس چیز ہے تھی اس کے بارے میں بولو تو انہوں فیمس ہو جاتے اسلام سب سے زیادہ فیمس ہے دنیا میں اسلام کی بارے میں بات ہو رہی ہر جگہ تو اب کیا یہ ملون لائے قرآن کے اوپر بولا اس کو معلوم پورے انڈیا میں وائرل ہوتا ہے پھوگٹ کی اس کو فیم لائٹ مل گئے اسی لئے بولوں میں ایسا کوئی ویڈیو آیا اس کو ہائپ مت دیتے جاؤ آپ لوگ یہ ویور جو بھی یہ ہو ٹھیک ہے بس یہی بولنا تھا اللہ سے دعائے کہ اللہ مجھے ہدایت دے آپ کو ہدایت دے سارے امت مسلمہ کو ہدایت دے ہندوستان کے ہمارے پورے غیر مسلم بھائیوں کو اللہ ہدایت دے سب کے لئے ہدایت مانگے اور جس کے حق میں ہدایت نہیں ہے جو ہدایت کا طلبگار نہیں ہے اللہ دعلا ان کے ویسے لوگوں کو جو ہے سبق سکھائے ان کو جو چاہیے وہ لوگ جس چیز کے حق دار ہے اللہ ان کو وہ سبق سکھائے انشاءاللہ ہم دعا کریں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ